ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at tag tv tag tv updates you about corona situation in Canada and around the globe میسیس آگا میں پولیس کے ہاتھوں قتل ہونے والے 62 سالہ پاکستانی شہری عجاز چودری کی نماز جنازہ آدھا کر دی گئی شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت کیوبیک کی وزارت صحت کا روزانہ کی بنیاد اوپر کرونا وائرس کے ڈیٹا کی فراہمی بند کرنے کا فیصلہ ہر جمعیرات کو ایک خبر جاری کی جائے گی کیانیڈر بھر میں کرونا وائرس سے متعلق قوائد کی خلاف ورزیوں پر 13 ملین ڈالر کے جرمانے کیے گئے جن میں زیادہ تر کیوبیک میں کیے گئے اونٹیڈیو میں امرجنسی کے نفاظ میں 15 جولائی تک توصیح کی گئی ہے فوٹ کا کہنا ہے کہ امرجنسی میں آخری توصیح ہوگی کیانیڈر بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا سلسلہ جاری متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 1,222 ہو گئی ہے بھارت کو سرحدی جھڑک کی مکمل ذمہ داری اٹھانی چاہیے چینیو کام کا کہنا ہے کہ بھارت کی اشتعال انگیزی کی تفصیل سامنے لا چکے ہیں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 95,27,766 تک جاں پہنچی ہے جبکہ اس سے ہلاکتیں 4,84,972 ہو گئیں W.H.O کے سربرا کا کہنا ہے کہ عالمی رہنما کرونا وائرس پر سیاست کرنے کے بجائے اس سے لڑنے کے لئے متحد ہو جائیں روان بھرس 65 سال سے زائد عمر کے افراد حج کی سعادت نہیں کر پائیں گے سعودی حکومت نے آزمین حج کے لئے صحت کا بہترین منصوبہ اور سخت طریقے کار تیار کر لیا ہیڈ لائنز اپنے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ کنیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے واوے کی ایگزیکٹیو مینگ وینزو کی رہائی کے مطالبے کو مسترد کر دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کے اقدام سے چائنا اپنے سیاسی مقاصد کے لئے مزید کنیڈین شہریوں کو گرفتار کرے گا دو سابق وزرہ خارج سمیت انیس آلہ ستہی کنیڈینز کے ایک گروپ نے وزیراعظم جسٹن ٹروڈو کو ایک خط لکھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وزیراعظم ڈیویڈ لامیٹی مینگ کی رہائی کے لئے مداخلت کریں ٹروڈو کا کہنا ہے کہ کینیڈا بیجنگ کے آگے نہیں جھگے گا ٹروڈو کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتی ہے اور مینگ کا کس جسٹس سیسٹم کے تحت ہل کیا جائے گا ملینوں کی طرح رہنگ کے مارےnea جسٹن ٹرونٹو نے ایک نئے پرمام کیا جسٹن ٹرونٹ پرانید کیا جس کے دہت ہزاروں نوجوانوں کو آرزی نوکریہ فراہم کی جائیں گی اسپرگرام کے در ہی پس سکنری تولابہ کو ایک مرتبہ پانچ ہزار ڈولر ادا کیا جائیں گے جنہوں نے وابا سے مطالب پروگرامز میں رضا کرانہ خدمات سر انجام دی تاہم اس کا انثار کام کے گھنٹوں پر ہوگا ہر سو گھنٹوں پر ایک سٹوڈنٹ کو ایک ہزار ڈولر تک دیے جائیں گے میسی ساگا میں پولیس کے ہاتھوں قتل ہونے والے باسر سالہ پاکستان شہری اجاز چودری کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی انہیں ہفتے کے روز پولیس کے جانب سے قتل کیا گیا تھا تفصیلات اس ریپورٹ میں میسی ساگا میں پولیس کے ہاتھوں قتل ہونے والے باسر سالہ پاکستانی شہری اجاز چودری کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی اجاز ایک ایسے انسان تھے جنہیں ان کے تمام پڑوسی جانتے تھے وہ ایک نرم مزاج اور ملنسار انسان تھے ہر ایک کا خیال کرتے تھے ان کی نماز جنازہ میسی ساگا پارٹ میں ادا کی گئی جہاں ماسک پہنے سینکڑوں کی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی اجاز چودری کو ہفتے کے روز پولیس افسران نے ان کے اپارٹمنٹ میں گولی مار کر قتل کیا تھا جب پولیس کو ویلنس چیک کے لیے وہاں بلائیا گیا تھا ان کے اہل خانہ کی جانب سے واقعے کی ذمہ دار اہلکار کو برطرف کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے دوسری جانب پاکستانی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ وہ کینیڈا کے شہر مسی ساگا میں پولیس کے ہاتھوں مارے جانے والے پاکستانی نجات کینیڈین شخص کے اہل خانہ سے رابطے میں ہیں کیوبیک کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ وہ روزانہ معلومات فراہم کرنے کے بجائے صرف کرونا وائرس کے بارے میں ہفتہ وار رپورٹس فراہم کریں گی تفصیلات اس رپورٹ میں کیوبیک کی وزارت صحت روزانہ کی بنیادوں پر کرونا وائرس کے ڈیٹا کو شائع کرنا بند کر دے گی صوبے کا پبلک ہیلت انسٹیٹیوٹ ابھی بھی پیر سے جمعے تک معلومات جاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہے کیوبیک کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ وہ اس صورتحال کی روزانہ معلومات فراہم کرنے کے بجائے صرف کرونا وائرس کے بارے میں ہفتہ وار رپورٹس فراہم کرے گی اس اپ ڈیٹ میں صوبے میں کرونا کیسز اور اسپتال میں داخل ہونے والوں کی تعداد ٹیسٹ کروانے کی تعداد تمواد کی تعداد شامل ہے تاہم عمر اور خطوں کی معلومات دستیاب نہیں ہوگی دو جولائی سے وزارت صحت صرف اپنی ویب سائٹ پر عداد و شمار شایع کرے گی اور ہر جمعات کو ایک خبر جاری کرے گی کرونا وائرس کے پھلاو کو روکنے کے لیے قوانین کی خلاف ورزی پر کیوبیک میں سیکڑوں لوگوں پر جرمانے کیے گئے جو ملک بھر کا ستر فیصد ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کیانیڈا بھر میں کرونا وائرس سے متعلق قوائد کی خلاف ورزیوں پر تیرہ ملین ڈالر کے جرمانے کیے گئے جن میں زیادہ تر کیوبیک میں کیے گئے پسماندہ گروپس کو پولس اور غیر قانونی کاروائیوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے رپورٹ کے مطابق بعض صوبوں میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو کم کرنے کے لیے صحت ایامہ کے اصولوں کے بجائے قوانین کے نفاظ سے مدد ملی رپورٹ کے مطابق سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ پسماندہ یا دیگر کمزور گروپس کو پولس اور غیر قانونی کاروائیوں نے نشانہ بنایا ملک بھر کے صوبوں نے مارچ میں عام مقامات کی بندش اور جسمانی دوری کے اقدامات سمیت بھاری جرمانے ہنگامی احکامات جواری کیے تھے جن پر جلد ہی ٹکٹنگ کا آغاز کیا گیا کیوبیک میں سیکڑوں لوگوں پر جرمانے کیے گئے جو ملک بھر کا ستتر فیصد ہے آنٹیریو میں امرجنسی کے نفاظ میں پندرہ جولائے تک توسی کی گئی ہے جبکہ دو علاقوں میں پابندی میں نرمی کی گئی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں آنٹیریو میں امرجنسی کے نفاظ میں پندرہ جولائے تک توسی کی گئی ہے پریمیر ڈک فورڈ کا کہنا ہے کہ مجھے امید ہے کہ صوبے میں ہنگامی حالات کے نفاظ میں یہ آخری توسی ہوگی امرجنسی آرڈرز کی مدت ختم ہونے کے بعد نئے امرجنسی آرڈرز نہیں کیے جا سکیں گے نہ ہی ان میں ترمیم کی جا سکے گی تاہم جو آرڈرز موجود ہیں ان میں توسی کی جا سکے گی ڈک فورڈ نے ونڈسر اور ایس ایکس کے متعدد علاقوں کو کرونا وارس کیسز میں کمی کے بعد پابندیوں میں نرمی کے دوسرے مرحلے میں شامل کرنے کا بھی اعلان کیا ونڈسر ایس ایکس کے مسکورہ علاقوں میں کرونا وارس کے کیسز کے باعث پابندیاں برقرار رکھی گئی تھی کیانیڈا بھر میں کرونا وارس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 8484 تک جا پہنچی ہے تفصیلات اس رپورٹ میں کیانیڈا بھر میں کرونا وارس کے پھیلاؤں کا سلسلہ جواری ہے آخری تلات کے مطابق کیانیڈا میں کرونا وارس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ بائیس سو بیالیس ہو گئی ہے ملک بھر میں کرونا وارس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد آٹھ ہزار چار سو چوراسی تک جا پہنچی ہے کیوبیک صوبہ کرونا وارث سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے تاہم وہاں کرونا وارث کے کیسز میں کم ہی آنے لگی ہے صوبے بھر میں کرونا وارث کے مجموعی کیسز کی تعداد چون ہزار نو سو سنتیس ہو گئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وارث کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد پانچ ہزار چار سو اکتالیس تک پہنچ چکی ہے آنٹیریو میں کرونا وارث سے چونتیس ہزار سولہ افراد متاثر ہوئے ہیں جبکہ ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد دو ہزار چھ سو اکتالیس ہے البرٹا میں سانت ہزار آٹھ سو پچیس افراد کرونا وارث سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ ایک سو تریپن افراد کرونا وارث کے باعث ہلاک ہو چکے ہیں برڈش کولمبیا میں اٹھائیس سو ننچاس افراد میں کرونا وارث کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وارت سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 171 ہے چین نے وادی گالوان پر اپنا دعویٰ دوراتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کو سرحدی جھڑک کی مکمل ذمہ داری اٹھانی چاہیے تفصیلات اس رپورٹ میں چینی وزارت خارجہ اور وزارت دفاع کی ترجمانوں نے پریس بریفنگ کے دوران بھارت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سرعت پر کشیدگی کے خاتمے اور امن و امان استقام کے لیے ٹھوس اقدامات کرے جس پر فوجی کمانڈر سطح کے مذاکرات اور وزارت خارجہ کی گفتگو میں اتفاق ہوا تھا ترجمان نے مزید کہا کہ وہ پہلے بھی دو ماہ سے گیلبان میں جاری بھارتی دانستہ اشتیال انگیزی کی تفصیل سامنے لات چکے ہیں جو جھڑپ کا باعث بنی ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ بھارتی فورسز نے مہم جوئی کر کے دو طرفہ مہائدوں اور بین الاقوامی تعلقات کے اصولوں کی سنگین خلاف ورزی کی ہے جس کے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں دنیا بھر میں کرونا وارث کی موزی وبانے مسلسل اپنے پنجے گار رکھے ہیں جس کے نہ صرف مریضوں میں بلکہ استعموات میں بھی ہر روز اضافہ ہو رہا ہے تفصیلات اس رپورٹ میں دنیا بھر میں کرونا وارث کی موزی وبانے مسلسل اپنے پنجے گار رکھے ہیں جس کے نہ صرف مریضوں میں بلکہ استعموات میں بھی ہر روز اضافہ ہو رہا ہے مختلف ممالک میں کرونا وارث کی وبا کا زور ٹوٹ چکا ہے تو کہیں یہ اروج پر ہے اور کہیں اس کے کیسز اور امبات نہ ہونے کے برابر ہیں دنیا بھر میں کرونا وارث سے متاثرہ فرات کی تعداد 95,27,766 تک جا پہنچی ہے جبکہ اس سے ہلاکتیں 4,84,942 ہو گئیں کرونا وارث کے دنیا بھر میں 38,67,378 مریض اسپطالوں میں کرنٹینہ مراکس میں زیر علاج ہیں اور گھروں میں آئسولیشن میں ہیں جن میں 57,421 کی حالت تشویش ناک ہے جبکہ 51,75,416 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں امریکہ تاحال کرونا وارث سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے جہاں نہ صرف کرونا مریض بلکہ اس سے ہلاکتیں بھی اب تک دنیا کے تمام مبالک میں سب سے زیادہ ہیں امریکہ میں کرونا وارث سے اب تک 1,24,281 افراد موت کے موہ میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 24,62,554 ہو چکی ہے بھارت میں بھی کرونا وارث کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور وہ اس پیرس میں چوتے نمبر پر آ گیا ہے بھارت میں کرونا وارث سے 14,907 ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 4,73,105 ہو گئی ترکی میں کرونا وارث سے جانبہک ہونے والوں کی تعداد 5,025 ہو گئی جبکہ کرونا کے کل کیسز 1,91,657 ہو گئے فرانس میں کرونا وارث کے باعث مجموعی ہلاکتیں 29,731 ہو گئی جبکہ کرونا کیسز 1,61,348 ہو گئے سعودی عرب میں کرونا وارث سے اب تک کل اموات 1,387 ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 1,67,266 تک جا پہنچی ہے چین جہاں دنیا میں کرونا کا پہلا کیس سامنے آیا تھا وہاں کرونا وارث پر کافی حد تک کابو پایا جا چکا ہے اور روزانہ صرف چند نئے کرونا مریض سامنے آتے ہیں جبکہ اس سے اموات میں کافی عرصے سے کوئی اضافہ سامنے نہیں آیا ہے ڈاکٹر ٹیڈ روز کا کہنا تھا کہ کوویڈ 19 مرز پھیل رہا ہے پوری دنیا میں مریضوں میں ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے دنیا میں دس لاکھ کیسز تین ماہ میں ریپورٹ ہوئے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں عالمی دارہ صحت ویچو کے سربراہ ڈاکٹر ٹیڈ روز کا کہنا ہے کہ پوری دنیا میں کرونا وارث کے مریضوں میں ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے صحت کے سربراہ ڈاکٹر ٹیڈ روز نے ورلڈ گورنمنٹ سمیٹ کے موقع پر ویڈیو کانفرنس سے خطاب کیا اس موقع پر ڈاکٹر ٹیڈ روز کا کہنا تھا کہ عالمی رہنما کرونا وارث پر سیاست کرنے کے بجائے اس سے لڑنے کے لیے متحد ہو جائیں ڈاکٹر ٹیڈ روز کا کہنا تھا کہ کوویڈ 19 مرز پھیل رہا ہے پوری دنیا میں مریضوں میں ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے دنیا میں دس لاکھ کیسز تین ماہ میں رپورٹ ہوئے انہوں نے کہا کہ دس سے بیس لاکھ وارث کیسز پہنچنے میں صرف آٹھ دن لگے بھارت امریکہ اور دیگر ممالک میں کرونا وارث کی کیسز میں بے انتہا اضافہ ہو چکا ہے سعودی وزارت حج نے حاجیوں کو خصوصی حج ٹریننگ دینے کا فیصلہ کر لیا مکہ مکرمہ میں داخلے سے پہلے کرونا سمیت مکمل طور پر میڈیکل چیک اپ لازمی ہوگا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں سعودی حکام نے حج سے متعلق علامیہ میں کہا ہے کہ روہ برس 65 سال سے زائد عمر کے افراد حج کی سعادت نہیں کر پائیں گے تفصیلات کے مطابق سعودی حکومت نے آزمین حج کے لیے صحت کا بہترین منصوبہ اور سخت طریقہ کار تیار کر لیا سعودی وزارت حج نے حاجیوں کو خصوصی حج ٹریننگ دینے کا فیصلہ کر لیا مکہ میں داخلے سے پہلے کرونا سمیت مکمل طور پر میڈیکل چیک اپ لازم ہوگا علامیہ میں کہا گیا ہے کہ سعودی وزارت حج اور وزارت صحت کے مشترکہ طور پر تیار کردہ تدابیر کے مطابق تمام آزمین رضاکاروں کے ٹیسٹ حج سے پہلے کیے جائیں گے جبکہ آزمین حج کی صحت کی روز مرہ کی بنیاد پر دیکھ بھال کی جائے گی غیر ملکی میڈیا کے مطابق سعودی حکام کا کہنا ہے کہ روہ برس لاکھ ہو تو کیا دس ہزار افراد بھی حج نہیں کر پائے اور حج مکمل ہونے کے بعد تمام آزمین حج کو کرنٹینہ میں چانہ ہوگا یاد رہے کہ سعودی حکومت نے بحدود پیمانے پر حج کی اجازت دینے کا اعلان کیا تھا سعودی وزارت خارج نے کہا تھا کہ سعودی عرب سے باہر سے کوئی حج پر نہیں آئے گا صرف مقامی طور پر رہائش پذیر افراد کو حج کی اجازت ہوگی واضح رہے کہ تقریباً پچیس لاکھ کے قریب افراد ہر سال حج کی سعادت حاصل کرنے مختلف ممالک سے جاتے ہیں تاہم کرونا کی وجہ سے روہ سال یہ ممکن نہیں ہو سکے گا خلیش ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق روہ سال حج انتہائی محدود تعداد میں حجاج کرام کے ساتھ ہوگا یہ فیصلہ آزمین حج کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیلحال اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں تاہیٹ ٹی وی ڈیلی کنیدین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at تاہٹ ٹی وی سبسکرائب تاہٹ ٹی وی یوٹیوب چینل and press the notification button